اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ فخر بھائی اور تھرڈ پارٹ شہزاد بھائی کے چینل پر اپلوڈ ہوگا اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اب لوکیشن کی کیا ہوگا ہے کیا ہوگا شہزاد ایسے لگایا ہے جیسے پیچھے بھی سے کسی نے کھینچا ہے مجھے یار آپ کو جھٹکا سا لگایا ہے میں پہلے سمجھا کہ شاید کوئی آپ کا پاؤں گیا رہا نیچے جیسے آجاتا ہے کچھ کھائی میں یار یہاں سے دیکھا کوئی نشان تو نہیں ہے گردن پہ کچھ نوکن میں رہتا نہیں کوئی آپ کو کوئی ہاتھ پیگر ابھی محسوس ہوئے ہیں ایسے لگا جیسے لگایا مجھے جیسے کسی چیز نے کھینچا ہے مجھے پیچھے ریکارڈنگ تو آنے یہ تو یار آنکھوں کے سامنے ایسے لگایا کہ جیسے پکڑ لیا ہے اور پیچھے کھینچا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ کامرہ اور یہ دیکھو نہیں ہے تو آنکھوں کے سامنے کے درکھ پیل ہے ابھی آپ دوستوں کو بتا دیں کہ ہم لوکیشن کے اندر ہی کھڑے ہیں اور ابھی انٹرو ہی کیا ہے تو انٹرو کے دوران یہ کوئی حلکہ بھلکہ سائن نہیں ہے یار اچھا کھاسا سائن ہے پہلے شہزاد بھائی پہ دوسری دو پہ یہ آنکھوں کے سامنے یہ تو ادھر ہی دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اب لوکیشن کی اچھا تو میں یار ایسے کرتا ہوں تھوڑا انٹرو جوہنا اس کو تھوڑا میں شورٹ کر دیتا ہوں میں سٹوری آپ دوستوں کو جوہنا شورٹ میں بتا دیتا ہوں باقی لوکیشن دکھائیں گے بہت ساتھ ساتھ آپ کو سٹوری بتائیں گے تو صرف اتنا بزاد ہے تو آپ دوستوں کو یہ لوکیشن پہلے شہزاد بھائی جو ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں اور ان سے انور بھائی نے رابطہ کیا تھا اور ان کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں تو میں آپ کو پھر میل کے ساری بات بھی بتاتا ہوں اور لوکیشن بھی دکھاتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس دن جب یہ آئے ہیں تو کہیں انور بھائی کو جانا پڑ گیا امرجنسی ملاقات نہیں ہو سکی تھی لیکن ان کے جو بھائی تھے چھوٹے انہوں نے لوکیشن کا بتا دیا تھا انہوں نے وہ لوکیشن جو ہے یہ دیکھی ہے ٹھیک ہے اور لوکیشن کو دیکھ کر یہاں پر کچھ ان کو سائن بھی ملے تھے شہزاد بھائی بتائیے گا آپ کو جو سائن گر آپ نے ملے آپ کو کیا ہے؟ جب اس کے بھائی نے چھوٹے نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لوکیشن کے بارے میں کہ یہاں پر یہ لوکیشن ہے آپ دیکھ لو وزٹ کرو اور جو بھی معاملات ہیں وہ بھائی کو بتایا مجھے نہیں بتایا تو تم میں ادھر آیا تھا کافی اکٹیوویٹیز ہوئی اور بعد میں میں نے کہا تھا کہ بعد میں آؤں گا انشاءاللہ تو آپ نے اس سے رابطہ کیا تو ابھی شہزاد بھائی نے پھر رابطہ کیا ہے تو کیونکہ انور بھائی نے اب ان کو کال پر کچھ ایسی باتیں بتائی تھی تو انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ ہم تینوں بھائی جو ہیں وہ مل کے جاتے ہیں تو ایک بندے کے جانے کے یہ کام نہیں ہے اس میں کافی خطرہ تھا تو اس لئے شہزاد بھائی نے پھر رابطہ کیا تو ہم ابھی اس لوکیشن پر آئے ہیں اور یہاں پر جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو انور بھائی ہیں ان کا بتیجے ہے نا وہ ان کے بتیجے پر اور بتیجے کا جو یعنی کہ والدہ اور والد ہیں ان پر تینوں پر جو ہے وہ کالا جادو کیا گیا ہے اور وہ فیملی میں تین ہی میمبر ہے صرف وہ تینوں پر بلیک میجک کیا گیا ہے اور انہوں نے کسی بزرگ کو کافی بزرگوں کو انہوں نے چیک کروایا لیکن ایک بزرگ کے پاس وہ گئے ہیں تو انہوں نے پھر ان کو بتایا ہے کہ ان پر بلیک میجک ہوا ہے اور اس بقاعدہ انہوں نے کہا کہ ان سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر انہوں نے جو عامل ہے نا اس نے پڑھائی کر کے ان چیزوں کو دفن کیا ہوا ہے اور ان کی ایک اور چیز بتانا ہے کہ اس کو صرف دفن کر کے اس نے چھوڑا نہیں ہوا وہ بقاعدہ اس پر اس کو نکالتا ہے کچھ دن بعد ایک دو دن بعد کچھ بھی ٹائم ڈیوریشن ہوگا اس کا ہمیں نہیں پتا تو اس کو نکال اس پر پڑھائی کر کے پھر دوبارہ اس کو دفن کرتا ہے تو اس لیے ان کی تینوں کی یعنی بیٹے کی اور ماں باپ کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے تو اب ہم اس لوکیشن پر آئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو نکال سکیں اور ٹھونڈ سکیں اور ان کے بزرگوں کے حوالے ان کو کر سکیں جیسا بزرگ نے بتایا کہ ان چیزوں پر ویڈ ڈالا ہوا ہے ہاں بقاعدہ اس کے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے کافی تو مٹی کا کچھ اور چیزیں اب ہمیں پتا نہیں ہے کوشش کریں گے آپ دوست پوری ہم کوشش کریں گے ان چیزوں کو نکال سکیں اور بزرگوں کے حوالے کر سکیں اور ایریا بھی چاند پر بتاتے گا کہ کافی زیادہ ہے بہت مشکل ہوگا لیکن پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو جائبا ٹونڈ سکیں جب آپ روم کے اندر جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں کتنی چیزوں نے رستہ روک رکھا اتنے زیادہ رکھتے ہیں اندر بھی جانا بہت مشکل ہے ہر جگہ تو کافی یہ ایسی ہے کہ شہزاد بھائی بھی ابھی ایکٹویٹیو جانس کو یہ درک میں ہی رہا ہوں یہ ہی لے تو سٹارٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں ساتھ میں پھر ہم پوائنٹ پوائنٹ پر بتاتے ہیں ہر بات اور باقی پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے ہاں جی اور میرے چینل کھلنا خاص طور اچھا اس طرح پر آپ دوستوں کو بتا دیں یہاں پر ہم نے انٹرو کیا اور انٹرو کے دوران جو معاملہ ہوا ہے شہزاد بھائی کے ساتھ وہ آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا اور یہ والا جو درخت ہے پودہ جو لگا ہوا ہے بیری کا ہے نا یہ آواز ہا رہی ہے جیسے کوئی چیز نہیں پکڑ کے پر جیسے کسی چیز کو بیٹھ رہے ہوتے ہیں نا آواز ہا رہی ہے اس کی بھی اچھی خاصی مومنٹ ہوئی تھی اس ٹائم پر اور امید ہے کہ وہ بھی میرے خیال سے فریم میں تھا اس ٹائم میں فریم میں تھا بالکل فریم میں کیونکہ اگر وہ در نہیں بھی ہو لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے نا مقاعدہ موو ہوتے ہوئے جب شہزاد بھائی گھنچے گئے اس کے بعد ہم شہزاد بھائی کو دیکھ رہے تھے اور ایک آواز آ رہی ہے میں صلی اللہ سے دیرے کے کچھ آ کر رہا ہے اس کی لائٹی گم میں ساتھ کتوں کے آوازیں پہنک لئے جیسے ہی کتوں کے آواز ایکٹیویٹی ہوئی ہے نا اسی ٹائم پہ یہ شہزاد بھئی ذرا دھیان سے یار کیونکہ سٹارٹنگ میں یہ آپ پر اٹیک ہوا ہے تو پلیس یار تھوڑا خیال کیجئے بلکل یار یہ سامنے اچھا اسی کی قریب کیا ایسا ہے کیا یہاں پر کہیں یار وہ چیز کوئی جو ہے وہ یہاں پر تو نہیں دفن کی ہوئی شاید ہو سکتے کیونکہ چاند پہ یہ دوسری دفع یہ ہل رہی ہے بیری کا درک جو ہے پتہ نہیں آپ دوستوں کو آواز سنائی دے رہی ہو کہ نہیں کافی ہلکی آواز اور اندر سے جیسے آ رہی ہو نا آواز آئی ہے اس کے بعد یہ درخت کے اوپر کچھ ہوئے نیچے لائٹ کرنا یہاں پر یار ایک بار دیکھیں یہ دیکھو نا یہ پتھر رکھا ہوئے خیال سے جب تیری اس کے نیچے تو کیڑے ہیں بہت ساتھا اچھا جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے نا ان پر جادو نہیں ہوا ان کے جو وہ تو ان کو بقاعدہ لے کر گئے ہیں نا تو جادو جو ہوا ہے وہ ان کا بتیجہ ہے اور بتیجے کے جو والدین ہیں یعنی کہ وہ جو بھائیاں میں ملے ہیں وہ ان کے چاچوں ہیں لڑکے کے آہ کدھر سے رہی ہے کدھر سے آئی ہے دکھائیے گا میرا کوئی امرہ ہی دل تھا دکھائیے گا کہاں سے آہ کدھائیے گا اوہ آواز آتی ہے اس کے بعد ہی ہے مجھے تو اس طرح سنائی تھی جیسے کوئی سانس لینے کے آواز نہیں کافی زور سے آتی ہے استغفراللہ تو کتنی سپیڈ سے وہ ڈیٹ گی رہی ہے اب اسی جگہ دیکھ کے بچ کے بچ کے اللہ اکبر شہداد بھئی لوکیشن بینڈ میں دیکھی نہیں ہے نہ میں ابھی اندر گیا ہوں تو بتائیے کہ راستہ ادھر سے ہے یہاں سامنے جائیں گے ادھر سے آگے ایک روح میں ایک اسے طرف ہے یہ بھی ہے ادھر پر آجے پر دکھا دیتے ہیں آجے پر دے ادھر سے دوسری طرف کیا ہے یہ بہت مشکل نہیں بسماللہ کھلا ہی چھوٹا نہیں آپ کو یہاں اندر بہت زیادہ رکھتے ہیں آپ کا پتہ نہیں استغفراللہ 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 اگر درخت میں ہوئے اوپا سے یار اپنا سر وگرہ بچا کے دھیان سے پتھر آرہے اور سمجھ نہیں آرہی پتھر آ کہاں سے رہے ہیں یہ علیہ ہے کوئی ہوای بھی چل رہے ہیں پورا درخت دلاؤ بس یہ ٹہنی جو لگی ہوئی ہے یہ ہلی ہے مسلسل اسی جگہ پہ کسی ریڈنگ آئی ہے اور اس جگہ پہ مجھے کچھ محسوس ہوگا جیسے کچھ چیز میں مومنٹ ہونا یہ تو پورا برستہ ہی باندھا ہے استغفراللہ استغفراللہ مجھے کچھ ہی نظر آئی ہے مجھے بھی یار یہ جو سامنے دیوار آنا اس کے پاس کچھ تھا استغفراللہ مجھے کچھ ہی نظر آئی ہے یہ ریڈنگ آئی ہے یہ ریڈنگ آئی ہے یہ ریڈنگ آئی ہے یہ کیا ہے میٹر کا مصادر ریڈنگ آئی ہے آئی ہے آئی ہے یہ کس چیز کی آئی ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے لائٹ کریں آگے کچھ نظر نہیں آرہا کرو آئی ہے لائٹ آگے جھاڑیاں کافی زیادہ تو کچھ نظر نہیں آرہا اور چاند بھی نہیں یہ چیز کا خیار رکھنا کہ یہ دو سام بغیرہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح یہ کھانیاں ادھر کیا ہوا ہے کیا ہوا؟ کون سا دروازہ؟ استغفراللہ ریکارڈ ہوا ہے؟ شرزاد بھی ادھر سے بھی دکھا دے دیوان کے ساتھ سے ایتر آجو؟ ایتر کیونکہ جھاڑیاں نیچے کچھ چیز نظر نہیں آرہی شرزاد بھی آجو اندر استغفراللہ خیال سے چون گئی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کس جگہ پر ہم ڈونڈے گے مجھے نہیں پتا تھا اس طرح کے لکیشن کے حالات ہیں یہاں پر کسی بھی جگہ پر وہ چیز دفن ہو سکتے ہیں اور ان بزرگوں کا یہ بتانا ہے کہ وہ ایک چیز نہیں ہے تین چیزیں ہیں نا تینوں پر تینوں پر الگ سے انہیں اس بندے نے دفن کی اور اوپر وزن بول لے کر رکھا ہے پتل کیسا وزن کیا ہو سکتا ہے اکٹھی جو ہے ایک جگہ پر دفن ہو اور یہاں پھر وہ الگ سے ہو تینوں الگ الگ دفن ہو یہ تو کوشش کرتے ہیں یہاں پر پہلے دیکھ لو ایک دفعہ غور سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ جہاں پر ایکٹیوٹیز زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر شاہد ہو کیونکہ وہ چیزیں اس کی رکھوالی کے لیے بلکل ہو سکتی ہیں یہ کورنر میں ایک بار دیکھ لیں غور سے کچھ ہا رہا ہے نظر اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کورنر وغیرہ میں چیز کو دفن کرتے ہیں ادھر بھی دیکھ لیں یہ رومز میں بھی سارا چیک کرتے ہیں اندھر دیکھاتے ہیں دوسروں کو یہ گڑھا سا ہے شاید اس میں تنہی کچھ ہے نہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہے چاہاں کدے وہاں پہ کچھ نظر آ رہی ہیں چاہاں پہ کچھ ہے وہاں پہ کچھ کچھ ہے وہاں پہ کون جہان سے یہاں دیکھنا لائٹ کرنا اس سائیڈ پہ ہے بھی کورنر ہے ہے کچھ ہے یہاں پہ کپڑا ہے یہ کچھ ہے یہ کچھ ہے چاہاں 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 بچ کریں یہاں سے چاہاں چاہاں کیوں پہ نہ چاہاں چاہاں یہاں ہوسکتا یہاں ہوسکتا ہے یہاں پہ کچھ چاہاں یہاں پہ کچھ پڑا ہے اُن کا تو کچھی نظر یہاں اوہ اللہ عواز آئی ہے یہ عواز آئی ہے کہ اس چھیکنے کی نشان سے یہاں تھوڑا سائٹ پہ ہو آگے چلیں آگے استغفراللہ یار یہ روح کے حالات کیا ہیں مستغفراللہ یار اللہ دیکھیں یہ دکھائیے یہ دراز سے بند ویران جگہ پڑی ہوئی ہے یہ مٹی ادھر سے کیا چیز کیا ہوگا وہاں کا جاؤں کسا یہ ہے اس چیز کے جیسے اور کیمرا بھی بلر ہو رہا ہے چل بھی کیمرا بھی بلر ہو رہا ہے اسی سائٹ پہ یار مجھے اتر کھڑا ہوں تو مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے نہ کوئی ہوا کا جھونکہ گزرتا ہے مجھے تو یہ دیکھیں استغفراللہ یہ دیکھیں یہ کھلی ہے ہنگوں کے سامنے بھی ریکوڑی ہے ریکوڑ ہوئے ریکوڑ ہوئے بالکل یار فریم کے اندر یہ ہی لی ہے میں تو دیکھ رہا ہوں مجھے احساس ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی چیز ہے یہ دیکھا رہا ہے یہ دیکھیں استغفراللہ چند بھی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے تو ایسی سانس گھٹ رہا ہے جس طرح کی جگہ ہے چند بھئی آپ لوگ یہ نہیں ریکھ سکتے ہیں یہاں سے انداز ہو رہا ہوگا کتنی دیر سے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے مٹی یہ تایا لگ چکی ہے مٹی کی نا یہ اتنا یہ پرش ہے ایسی حالات نظر آ رہا ہے یہ بند پڑی ہے لپیش کنڈیشن جو ہے جباں کی جیسے بتا نہیں کتنے سالوں سے یہاں کوئی نہیں آجائے یہاں بھی ادھر کیا ہے باشو باشو یہاں پہ تو نہیں ہے کچھ سارا دکھا دیں نا دروازے کے پیچھے اوپر سے بھی چند بھی یہ پیچھے دیکھیں چند بھی دیان سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وزل کا بول ہے یار فخر بھئی یہاں پر یہ کچھ کورنر میں ہے اٹھائیں سے میٹر ریڈنگ آواز آ رہی ہے یار میں جیسی سے دیکھ رہا ہوں اس کی یہ کہ ہے یہ بہر ہونا اس کے نیچے بتا نہیں کیا تھا جیسے اس کو چھیڑا ہے نا تو در سے بہت گنتی سمیل نیچے تو وہ فرسہ ادھر بھی چند نر ایسے ہی ہے یہاں پہ چند بھی دیکھیں تو کھلاؤں پہ چند بھی ادھر دیان سے دیان سے اٹھائیں لیکن یار ان کا یہ بتانا ہے کہ وہ کچھ روز تک جو ہے وہ یہ دیکھا جیسے ہی آپ نے پاؤں لگایا یہ آواز آئی ہے یار میں یہ کہا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ 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 جب اکوار یہ پہلے آیا اس نے اکتا ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں وہ نوسرا ہے یہ ہے یا میرے مو پہ لگی ہے یہ یہ کانو میں دیکھائے لیکن یہ باہر سے دکھا دینا دونوں سایڈ سے دکھایا ہے میں نے دیکھایا ہے چیز نظر ہارے کچھ آن میں تو نہیں ہے یہ کیا چیز ہے اس کی خیر ہے یہ مجھے وہ لگا گیا ہے وہ دوسری مکھی ہے اس کو دیکھ کے مجھے لگ رہا کہ یہاں پر نہیں ہے کچھ وہ کیوں کیونکہ تو ان کا بتانے آپ کو یہاں سے باہر ہوں پھر کرتے ہیں یہاں پہ ریڈنگ آ رہی ہے چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکٹیوٹیز تو یہاں پہ ہیں چانتے ایکٹیوٹی ہے یہاں پہ لیکن ریڈنگ بھی آ رہی ہے لیکن نا اصل چیز جو ہے مجھے میرے مائنٹ میں جو آ رہی ہے کہ جس طرح سے اس کے اوپر جالا لگا ہوا ہے جو کہا بتانا ہے کہ کچھ دن بعد وہ چیزوں کو آ کر دیکھتا ہے بالکل نکال کے دوبارہ پڑھائی کر کے پھر دفن کرتا ہے پھر دفن کر دیتا ہے مجھے یہ عمل کرتا ہے اسے کافی ٹائم ہو چکا ہے تو یہاں پر تو یہ جالا لگا ہوا ہے کہ تو کافی عرصے ہیں یہاں پہ تو یہ کافی عرصے سے پڑھ گئی ہو چیزیں لگ رہی ہیں چل بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ جگہ جہاں پہ وہ رکھتا بھی ہو نکالتا بھی ہو ایسے ہی ہو سکتا ہے کوئی دفن کرنے والی چیزیں لگا ہوا کیونکہ انہوں نے بولا ہے دفن کر کے اوپر بزن دیا ہے تو پھر یہ تو پوسیبل نہیں لگ رہا ہوا چاہے یہاں پہ پیٹے بے رہی ہیں پتھر ہے نہیں ہے کچھ پتھر ہے یہاں پہ جمچھر سے یہ ہے باہر آلے جاؤں سے کدھر سے آئے تھا اسی سائیڈ سے باہر آلے جاؤں سے چاندر بچ کر رہی ہے کیونکہ جیسا ہی تا ہے جو یہ دیکھے ریڈنگ اسی ریڈنگ رہی ہے اسی ایریا کے اندر ریڈنگ بھی ہے اوہ کیا ہوگا ہے ادھر کیا بیٹھا تھا کہاں پہ اس کے پاس دیکھانا آگے کرنا آگے کرنا دیوار کے دوسرے چیٹ پہ یہاں کچھ بیٹھا ہوتا درگ کے پاس یہاں دیکھیں کس جگہ پہ لظر آئے چال بھئی آپ کو یہاں درگ کے پاس یہاں پہ کدھر کیا اقدام ستاکفر اللہ میں نے کہاں شاید ہساں پہ یہاں نہیں ہساں پہ نہیں ہے اتنی سی ہائٹ کی کچھ چیز سی بلیک کلر میں یہاں پہ ایسے بیٹھی ہے اور جیسے ہی میں آیا ہوں ایسے غائب نہیں ہوتی ہے ایک دم سے دھوہا بن گیا ہو جیسے بقاعدہ میں نے اس جگہ پہ اس کو دیکھا ہے یہاں پہ ستاکفر اللہ دیکھیں پتھر یہ اس جگہ پہ ہم جب آتے ہیں تو پتھر آتے ہیں چند یہ بیرے کا درخت بھی یہاں پہ یہاں پہ ایکٹیوٹیز سٹارٹ میں یہاں سے ہوئی تھی یہاں پہ ریڈنگ ہا رہی ہے ریڈنگ ہا رہی ہے اتر تو نہیں ہے کچھ یہاں پہ لائٹ کرنا یہ کیا پڑا ہوئے ہیں یہ کیا گیر ہے یہ بوٹل آئی ہے کاج کی یہاں پہ یہ کیا ہے یہاں پہ یہ کیا ہے اوپر یہ بال پڑے نظر آرہے ہیں مجھے یہ میں انہی کا کہنے لگا تھا جب یہ اوپر سے کوئی بوٹل ہو گئے رہے ہیں یہ کیا اس چیز کے بالا یہاں بیٹھی ہوئی تھی ستاکفر اللہ شاید چاہد بھائی اسی چیز کے بالا ہوں میں اندر تھا شباب کے باز آجی مجھے یار میں بلکل آرام سے باہر نہیں کر رہا ہوں بیریاں مجھے نہیں پتا ایسے میں ایک دھم سے دیکھا تو اس کے پاس اسی جگہ پہ ایسے اتنی ہائٹ کی ہوگی بلک کلر میں تھی وہ جیسے میں نے بولانا اگر ادھر آنا فکر بھائی نکلے ہیں تو اتنے بھی وہ ایسے مجھے نہیں پتا چلا یار اس سائیڈ کو ہوئی ہے ادھر چلی گئی اوپر گئی ہے میں نے تو اس لئے بھاگ کے ادھر سے بھی سارا دکھا دیا اس سائیڈ پہ بھی ہو شاید ہو سکتے یہ اسی چیز کے بالا ہوں لیکن یار اس چیز کے بال کیسے ہو سکتے ہیں یار یہاں پر تو نہیں کوئی چیز دفن ہے چل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ریڈنگ بھی آ رہی ہے یہی بھی اور اس چیز کو میں نے یہاں دیکھا ہے مقاعدہ یار کاش کہ اس ٹائم میں پاس کیمرہ ہوتا نا مجھے امید تھی وہ چیز ریکارڈ ہونی تھی کچھ یہاں سے مٹی وغیر ہٹا کے دیکھ لیں میں تو یہاں سے تھوڑا سا نا ہاتھ مدھے لگانا چاہتا ہے کچھ چیز اٹھا لیں یہ سٹیک ہے یہ دیکھو نا یار یہ کپڑا بڑھا ہوئے یہ سہی ہے یہ لے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بالوں کا یہ ملنا چھوئے یہ بچے کا کپڑ ہے کوئی شرٹ ہیارا نہیں ہوتی جیسے بچے کی بچے کی شرٹ ہے مٹی نرم نرم ہے مٹی یہاں سے مٹی ساری نرم ہے یہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ساری نرم ہے یہاں سے یہ دیکھو یہ دیکھو خیال سے جانا ہے خیال سے جانا ہے وہ یہ کیا ہے اللہ اکبار یہ دیکھو یہ بہال ہے یہ چھو یہ سارا چھو چھو یہاں پہ پاؤں آیا یہ بلیڈنگ ہو رہی ہے یہ بلیڈنگ ہے بلیڈنگ ہے چاند بھئی بلیڈنگ ہے چاند بھئی تیری یار سار پہ بھائی سار پھٹ گیا سار پھٹ گیا سکتنگ ہے یار یار پکر بھائی پکڑ چھوڑ دو پہنم